اسلام علیکم ورزمید ہوگی اللہ پاکی کرم سے تمام دوست خیریہ سے ہوں گے تو باقیدہ میرے لیس لگ چکی ہے اور اب یہ ہے کہ اس کا شیڈول دوبارہ چینج ہوگی ہے میں ابھی آپ کو پہلے ہی کیا شیڈول دکھاتا ہوں ابھی میں آپ نے اتنا چینل اوپن کیا ہوا ہے ویٹس اپ چینل اس کو فالو کر لیں لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اور باقیدہ فیس ٹکچر ساتھ چیزیں میں نے بتائی ہوئی ہیں ابھی میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ دیکھیں کو باقیدہ جو ہے نا ان کی کونسینٹ کی ڈیٹ ہوگی تو آج پچیس ہے لیس لیٹ لگی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا تھرڈ میرے لیس پچیس کو لگی ہے اب انہوں نے انتیس کا ٹائم دیا ہوگا ہے پھر نیکس لیس لگے گی تیز کو اب دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ٹائم پہ لگتی ہے یعنی اس کے بعد انہوں نے تین اختوبر تک باقیدہ کونسینٹ کا ٹائم دیا ہوگا پھر یہ لیس جو ہے نا باقیدہ لگ جائے گی فائنل پھر ڈیسین ہوگا پھر جوائننگ آپ کی ہوگی چار اختوبر تک اس کے بعد آپ کی سیون اختوبر سے بقیدہ کلاسے سٹارڈ ہوں گے تو اب بات کی جائے کہ کچھ لوگ کے ایک سوالات بھی آئے ہوئے ہیں اس بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک تو میں نے شیڈول آپ کو بتا دیا دوسرا یہ نہ کہ اکثر سٹوڈنس کا نام نہیں ہے دوسری لس میں آیا تھا پہلی میں آیا تھا تیسرے لس میں آیا نہیں ہے تو اب پریشان ہے کہ ہم کیا کریں جن کا نام نہیں آیا کوئی پریشانی کے بات نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کونسینڈ کیا ہے اب ان کا نیکس لس میں اگر نہیں بن رہا اس پورس میں کیونکہ وہ تو آر ایڈی میرڈ بن چکا ہے آر ایٹی میں ان کا بننا تھا تو انہوں نے کونسینڈ کیا ہے دونوں میں اب تیسری لس میں ان کا آر ایٹی کے علاوہ اور لسٹوں میں نام نہیں بن رہا تو ابھی ویٹ کریں باقی ان کا فائنل ڈیسین ہو چکا ہے ابھی جو ہے نا پچھرے سال تو ہی تھا کہ تیسری لسٹ فائنل مانی گئے تھی جو میں نے بتایا تھا ابھی اس پارے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے پنجاب میڈیکل فکالٹیز ہے تو ابھی ایک لسٹ لگنی ہے باقیدہ ہر لسٹ پہ آپ نے کونسینڈ کرنا ہے میں نے یہ بھی بتایا جس نے کونسینڈ نہیں کیا تو اس کا دوسری لسٹ میں نام نہیں آیا پھر تیسری میں بھی نہیں آئے گا تو ایڈمیشن کینسل ہو جائے گا لہذا ابھی جس کا میں آیا ہے اس میں کرنا ہے کچھ ایسے ہیں جن کا انسٹیٹیوڈ میں اکثر مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ دیکھیں نا اگر اس نے نشتر میں اپلائی کیا تھا لیکن وہ اس کا لہور میں بھی کیا تھا تو اب لہور ان کے دور ہے نشتر قریب ہے ملتان کا بتا رہا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میرا دو مرتبہ رسو میں نشتر میں آتا رہا ہے اب ملتان میں لہور میں آگے اب ہم کیا کریں یہ تمہارے لئے آنے جانے کے لئے مسئلہ ہے تو ابھی وہ انہوں نے دیکھا کہ اور آپ کا جگہ پہ بنتا ہے تو نہیں اگر بند رہا ہے تو پھر اس میں کونسینڈ دینا ہے بس یہ ہے کہ جب آپ کا پریفرنس ہوگا تو آپ کا فرس کٹیگری کو ہی مانا جائے گا کٹیگری فرس پریفرنس ہوگا انسٹیٹیوڈ نیم چینج ہو سکتا ہے اوپر نیچے اس کا کوئی پریفرنس کا حساب نہیں ہے تو لہٰذا آپ جب بھی اپلائی کریں تو انسٹیٹیوڈ نیم وہی سلیکٹ کریں جہاں آپ ایزلی جا سکتے ہوں جواننگ دینے کے لئے تو اس میں دیکھیں کوئیشن آئے ہوئے کونسے ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل کیسے ملے گی کونسے ڈاکومنٹ سمیٹ کروانے اس حوالے سے میں نے بقیدہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بقیدہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کو دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ ویڈیو ہے اس کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی اگر جن کا جس کا علم ایڈمیشن ہو گیا کہ ادارے والے اصل کا اگزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں تو آخر کیوں یونی فارم ہسٹر فیز بوکس مہانہ وظیفہ ساری ڈیٹیل میں نے بتائی ہوئی تو اس کو واج کر لیں اس کے علاوہ جو ہے نا کہ سر بھاول پر میں کسی یونی فارم کی اس کے بارے میں میں نے یہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا آپ دیکھ لیں میری اسی ویڈیو میں جو میں نے بھی آپ کو دکھائی ہے تو یہ سارے کوئشن ایک بات ہی ریپیڈو سار یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام ہی نہیں ہے تیز نگل لسٹوں میں اگر آپ کا دیکھیں پانسو چوتیس نمبر ہیں تو آپ کا نام کیسے ہے اگر آپ پرائیویڈ لیں نمبر آپ کے بہت کم ہے سر میرا فرس پریفرنس پر ایک آلڈ نیم نہیں آیا لسٹ میں اگر آپ کا فرس پریفرنس جن کے نمبر آٹھ سو ہوں اور وہ اپلائی کریں ایمل ٹی او ٹی ریڈو گرافی میں وہاں پچیس پچیس سیڈ ہوں پھر آپ کا نام کیسے آئے پبلک ہل میں آ جائے گا یہاں کام لوگ ہوتے ہیں اپلائی کرنے والے اور اسی طرح جوہنا ڈائل ایسر میں آ جائے گا ادھر سی ایس ایس ٹی میں آ جائے گا تو دیکھ رہا جس کورسز میں کمپیڈیشن زیادہ اس میں آپ کا نام نہیں آئے گا پریفرنس کے حساب سے جہاں آپ کا میریٹ بنے گا وہی پہ ڈالیں گے اسلام علیکم سر اگر گزر لسٹ میں نام آ گیا ہے تو کیا کریں یہ انہوں نے اب بھی دیکھی ہے گزر اس وقت آپ کیا کرتے رہے ہیں گزر میں جن کا نام آیا گیا ہے تو اگلہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اب تین لسٹیں لگے چکے آپ ان کو تو دیکھیں اسلام علیکم سر مائے ہسپیڈل میں اپثالمک ٹیکنیشن کی فیز کیا ہے یہ آٹھ سے بارہ ہزار ہوتی ہے اپثالمک کی باقی ادرز کورسز کی جو ہیں نا ڈیفرنٹ ہوتی ہے بارہ سے پندرہ ہزار بن جاتی ہے اور ہسٹل کے ساتھ بیس اکیس تک بن جاتی ہے ایک سال کے بڑھاروں فیز اس کے علاوہ جو انہوں نے تھرڈ لسٹ میں نیم آیا ہے کونسینڈ بھی دیا ہے اس کے بعد نیکس کیا ہوگا نیکس یہ ہے کہ آپ ویڈ کریں نیکس کیا ہوگا اس کا میں نے ہی بتایا ہوا ہے نیکس کیا ہوگا یہ ویڈو دیکھ لیں میری تو اس کو دیکھیں گے آپ کو ساری ڈیٹیل سمجھ میں آ جائے گی کہ آگے کیا ہوگا میسج کس طرح آئے گا جواننگ کا اس کو دیکھ رہے ہیں آپ کو ساری ڈیٹیل سمجھ میں آ جائے گی یہ ویڈو بھی دیکھ لیں اس میں جواننگ کا بتایا ویڈیوڈ ڈاکومنٹس ہوسٹل فی سٹیکٹرز پی ایم ایف کلاسس سیشن چوبیس اور چوبیس سیشن کے بارے میں ساری ویڈو دیکھ لیں اس کے علاوہ جو ہیں اور بھی لوگوں کے کومنٹس آئے ہوئے ہیں اسی طرح کے میسجز ہیں جو بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں میں نے سب کے آپ کو بتا دیئے ہیں باقی کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو کچھ لوگا کہہ رہے ہیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں الازیز میں بقیدہ ہوسٹل ہے یعنی الازیز شکبورہ میں میں نے بتایا ہوا ہے میرے خیال میں ہوسٹل کی فیسلیٹیز نہیں ہے پرائیویٹ تھا میرے خیال میں میں نے بتایا بھی تھا ایک سٹوڈنس کا اس کا میری ویڈیو دیکھ لیں پچھلی میں نے اس میں بتایا ہوا ہے ہوسٹل کی سیکٹرز کا تو اس میں اگر الازیز شکبورہ کا ذکر ہے تو اس میں دیکھ لیں ونڈم اس سے رابطہ کرنے میں کنفرم کر کے ہی بتاؤں گا آپ کو تو یہ اپڈیٹ شیئر کرنے تھی انشاءاللہ باقی جو بھی ہوگی پنجاب ملٹکل فکارٹی کے حوالے سے اپڈیٹ وہ آپ کو دیتے رہیں گے تو چینل کو بھی تک آپ نے سبسکراب نہیں تھے تو سبسکراب کریں تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ